شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہے درہم کرنے والا ہے ہم نے سٹارٹ کی ہے آئیس کی اینوٹمی کے بارے میں اس میں ہم نے ٹو لیئرز کو جو ہے وہ کور کیا گیا ہے سکلیرا اور ریٹینا کو ہم نے کور کیا گیا ہے اس سلائیڈز میں ہم بات کریں گے ترڈ لیئر کے بارے میں اور ایکواز ہیومر کی فرمیشنز کے بارے میں ہم بات کریں گے سیکریشن اینڈ ڈرینیج آف ایکواز ہیومر ایکواز ہیومر وہ فلویڈ ہے جو کہ سرکولیٹ کرتا ہے یا پریزن ہوتا ہے ان سے ایکواز چیمبر ایکواز چیمبر کے درمیان جو فلویڈ پریزن ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایکواز ہیومر انٹیریئر چیمبر اور پوسٹیریئر چیمبر دیکھیں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ تری جو ہے وہ چیمبر کے بارے میں میں نے آپ لوگوں کو ذکر کی ہے ایک جو ہے وہ ہے ایکواز چیمبر دوسرا ہے انٹیریئر چیمبر اور ترڈ وان ہے پوسٹیریئر چیمبر تو دیکھیں ایکویس ہیومر کی فرمیشن جو ہے وہ ان دو چیمبرز کے درمیان میں ہوتی ہے اگر کوئی آپ سیم سیکیوز میں پوچھ لے بٹ مینلی جو فرمیشنز ہے وہ ہے پوستیریر چیمبر پوستیریر چیمبرز کے درمیان ایکویس ہیومر کی فرمیشنز ہوتی ہے اور یہ with the help of canal of flame canal of flame کے ذریعے جو ہے یہ flow کرتی ہے into the ایکویس چیمبر اور ایکویس چیمبر کے درمیان یہ ایکویس ہیومر جو ہے یہ present ہوتا ہے اور وہاں پہ یہ جو ہے وہ سرکولیٹ کرتا ہے تو دیکھیں جیس طرح میں نے آپ کو بتایا یہ پوستیریر چیمبرز میں یہ سیلیری پروسیس ہوتی ہے اور وہاں پہ مختلف قسم کے اپیتیلیلز اور بلڈ ویسلز ہوتی ہے جہاں پہ فرمیشنز ہوتی ہے ایکویس ہیومر کی اٹھ ریٹ اف 2-3 لیٹر پر منٹس اور 2-3 لیٹر پر منٹس کے حساب سے اس کی فرمیشنز ہوتی ہے درینڈ بائی canal of flame in the interior chambers اور دیکھیں یہ پوستیریر چیمبر سے آتی ہے into the interior chamber with the help of canal of flame intraocular pressure IOP IOP وہ pressures ہے جو کہ maintain ہوتی ہے with the help of aqueous humors یہ aqueous humors eyeball کو ایک pressure دیتی ہے اور اس کو collapse ہونے سے بچا دیتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں intraocular pressure اور اس کی normal range MCQs کے لیے بہت زیادہ important ہے وہ ہے 10 سے لے کے 20 mmHg اور average جو ہے یہ 15 mmHg ہے measured by tonometer اور اس کی لیے جو device use ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں tonometer تو دیکھیں intraocular pressure اس میں important MCQs یہ ہے کہ IOP یا اس کی abbreviations ہے intraocular pressure وہ pressure سے جو aqueous humors کی وجہ سے ہوتی ہے inside the aqueous chamber اس کی normal مقدار کیا ہے اس کی normal average ہے 10 سے 20 mmHg یا average اس کی values جو ہے وہ 15 mmHg ہے اور اس کو measure کرنے کی لیے جو device use ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں tonometer retina tunica interna یہ third layer ہے یا innermost layer ہے eyeball کی eyeball کا جو innermost layer ہے دیکھیں two layers کے ہم نے بات کی corides اور sclera کے ہم نے بات کی اب ہم بات کریں گے third layer کی the third inner layer of the eyeball is retina اس کو ہم retina کہتے ہیں یہ سب سے outer جو ہے سب سے innermost layer ہے which lines the posterior three quarters of the eyeball اور eyeball کی back side posterior یہ portion ہے back side یہ one third eyeball جو ہے ایک بٹہ تین ہیسا eyeball جو ہے وہ consist ہوتا ہے retina پہ یعنی مطلب یہ ہے کہ majority of the eyeball is the part of retina یعنی major part جو ہے layer وہ ہے retina it is the beginning it is the beginning of the visual pathway اور visual کی جو pathway ہے یہ retina سے start ہوتی ہے مطلب یہ ہے کہ retina کے ساتھ جو ہے rays جو ہے وہ اس کے ساتھ contact کرتی ہے اور پھر retina اس کو جو ہے وہ receive کر کے with the help of optic nerve جو ہے وہ brain تک پہنچا دیتی ہے the surface of the retina is the only place in the body where blood vessel and optic nerves can be directly seen through the pupil with the help of ophthalmoscope تو دیکھیں انسان کی human body کے اندر یہ part جہاں پہ ہم کو nerves اور blood کی vessel نظر آتے ہیں وہ ہے retina یعنی retina human body کے اندر وہ specified organs ہے وہ specified part ہے جہاں پہ ہم کو nerves اور vessel جتنے بھی blood vessels وہ ہمیں نظر آتی ہے with the help of ophthalmoscope باقی جتنے بھی organs ہے وہاں پہ ہم majority ہم nerves جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتے the optic nerves lose the eyeball at the site known as the optic disc تو دیکھیں optic disc یہاں پہ ایک areas ہے جہاں پہ optic nerves جو ہے وہ brain تک پہنچ جاتی ہے تو اس areas کو جہاں سے exit کرتی ہے optic nerves اس کو ہم کہتے ہے optic disc the retina consists of a pigmented layer and a neural layer تو دیکھیں retina دو پارٹس پہ ڈیوائیڈ ہوتی اس کو ایک کو ہم کہتے pigmented layer اور دوسروں کو ہم کہتے ہے neural layer دیکھیں pigmented layers میں مختلف قسم کے melanin کے pigment present ہوتے ہیں اور neural layers میں present ہوتے ہیں neuron cells the pigmented layer is a sheet of melanin containing epithelial cell located between the choroid and the neural part of the retina تو دیکھیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ pigmented layer میں melanin present ہوتے ہیں اور یہ koride اور neural layer ہے اس کے درمیان پائی جاتی ہے اور یہ مختلف قسم کے rays stop کر دیتی ہے rays جو کہ بہت زیادہ harmful ہوتی ہے اس کو یہ stop کر دیتی ہے اور neural layer تک اس کو allow نہیں کرتا یہ لوگ آپ دیکھ سکتے ساتھ یہ white color کی areas جو آپ لوگوں کو نظر آتی ہے یہ white area اس کو کہتے ہے sclera اور جو آپ لوگوں کو dark نظر کہتا ہے بلکل درمیان میں اس کو کہتے ہے pupil اور pupil کا main کام کیا ہے وہ light کو کم کرنا اور زیادہ کرنا یعنی pupil کی size کو کم کرنا آئیرس اور یہ پوپل کو ڈیالیٹ کرتا ہے اور اس کو کنسٹرکٹ کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے سیلیاری بڈیز میں یہاں پہ پیزن ہوتی ہے سیلیاری ایکسٹینشنز جہاں پہ فرمیشنز ہوتی ہے ایک اس ہیومر کی اس کے ساتھ یہ areas آپ لوگوں کو نظر زیادہ کر دیتا ہے اس کے بعد یہ سٹرکچر اس کو ہم لینز کہتے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سیلیاری بڈیز ہے جو اس کے ساتھ ہوتی ہے اس سری لیگامنٹ اور یہ سری لیگامنٹ لینز کو سپورٹ کر دیتی ہے اس طرح یہ آؤٹر موس لیئر آؤٹر موس ہیومر ہے یا ایک ہیومر اس کو ہم کہہ سکتے ہے اور یہ آئی بال کو اس کو ایک سٹینڈ رکھتا ہے اور اس کو کلیپ سونے سے بچا دی ہے یہ بھی اسی طرح مختلف قسم کے پارٹ ہے یہ کنجکٹائیوہ اپر کنجکٹائیوہ اور کنجکٹائیوہ اس کے ساتھ پوپیل ہے یہ آئی رس ہے اور اس کے ساتھ یہ لینز ہے سلیئری بڈیز دو چیمبر ہے ایک پوستیریر چیمبر وہ چیمبر ہے جو کے لینز اور آئی رس کے درمیان ہوتی ہے ایک ہوتا ہے پوستیریر چیمبر وہ چیمبر ہے جو سکلیرہ اور آئی رس کے درمیان پریزن ہوتی ہے اسی طرح یہ آوٹر لیئر جو ہے اس کو ہم کہتے ہے سکلیرہ یا سکلیرہ کو ہم وائٹ آف آئی بھی کہہ سکتے ہے اس کے درمیان جو لیئر پائی جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہے ریٹی 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 ہے آئی پہنے کون سے کمپونند ہے جو کہ ویزن فردہ سینس آف ویزن جو کہ ریس پانسی بل ہے اس کے ساتھ کچھ وہ کمپونند ہے جس کے برے میں ہم نے بات کی اسی سی سی پارٹ اسی سی کمپونند وہ کام جو کے آئی کسی پروٹیکشن کرتی ہے فرم foreign bodies from different type of microorganism and from different type of infection. لیکن ایک وہ component ہے eyes کی enotomy میں وہ component جو کہ responsible ہے visions کی لئے اس کو ہم کہتے ہیں optical component. The optical component of the eyes are transparent element that admit light rays refracts bands them and focus image under retina. یعنی جتنی بھی optical components ہے یہ سب جو ہے transparent ہے. Transparent کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر light pass ہوتی ہے اور اس کا کام کیا ہے یہ retina تک جو ہے image یہ retina تک جو ہے light کی جتنی بھی rays ہے وہ وہاں تک پہنچا دیتی ہے. They include the cornea. اب دیکھیں اگر MCQs میں آگیا کہ which one of the following is the optical component of eyes. تو اس میں first component ہے cornea. دوسرا aqueous humor lens and vitreous body. یہ جتنی بھی parts ہے اس کو ہم کہتے ہیں optical components اور یہ image کی formations کے لئے image کی sensing کے لئے یہ responsible ہے. The aqueous humor is a cirrhose fluid secreted by the ciliary body into the posterior chamber. تو دیکھیں aqueous humor کیا ہے یہ ایک cirrhose fluid جو کی synthesize ہوتی ہے inside the ciliary body within posterior chamber. اب posterior chamber کیا ہے a space between the lens and iris. iris اور lens کے درمیان جو چیمبر سے اس کو ہم کہتے ہیں posterior chamber اور iris اور sclera کی درمیان یا cornea کی درمیان جو لئے اس کو ہم کہتے ہیں interior chamber. its flowed to the pupil into the interior chamber between the iris and cornea. دیکھیں اب یہ انٹینیر چیمبر یہ iris اور cornea کی درمیان یہ mcqs میں اس طرح پوچھ سکتا ہے کہ دل چیمبر which is present between the iris and cornea is called interior chamber posterior chamber یا vitreous chamber. تو یہ آپ لوگیں mcqs کی لئے یاد رکھیں. from here it is reabsorbed by a ring like vessel called the scleral venous sinuses or canal of flame. تو دیکھیں canal of flame جو ہے یہ ایک canal ہے یہ ایک vessel سے جو کہ aqueous humors کو یا aqueous fluids کو transport کرنے کے لئے responsible ہوتی ہے into the aqueous chamber. the lens is suspended between the pupils by a ring of fibers called the suspensory ligaments. یعنی lens جو ہے یہ ایک specified area پہ یہ present ہوتا ہے with the help of suspensory ligaments. it is about 9 mm in diameters and 3 to 3.6 mm thick at the middle. یہ lens کی جو ہے یہ diameter ہے اور اس کی thickness یہ mcqs کی لئے بہت جیدہ important ہے. the vitreous body our vitreous humor is a transparent jelly that fills the large space beyond the lens. تو دیکھیں majority جو man fluids inside the eyeballs اس کو ہم کہتے ہیں vitreous body اس کو ہم کہتے ہیں vitreous human اور یہ eyes کو جو ہے وہ collapse ہونے سے بچا دیتی ہے eyes میں جو ہے یہ extensions create کر دیتی ہے اور اس کی وجہ سے eyeballs کی size جو ہے وہ maintain رہتی ہے. تو یہ ایک jelly like fluid ہے جو کہ present ہوتی ہے inside the inside the aqueous chamber یا اس کو ہم کہتے ہیں beyond the lens the neural component اس کے ساتھ ساتھ کچھ neural components ہے یعنی کچھ وہ parts ہے جو کہ picture کو receive کرتے ہیں جو کہ light rays کو receive کر دیتی ہے picture کو جو ہے with the help of nerves optic nerves جو ہے اس کو transport کر دیتے ہیں اس کو پہنچا دیتا ہے into the brain تو اس کو ہم کہتے ہیں neural component the neural component are the retina and optic نروز تو دیکھے ریٹینا جو ہے وہ وہ part سے جہاں پہ جتنے بھی light کی rays جتنے بھی picture سے یہ ریٹینا پہ ریسیو ہوتی ہے اور ریٹینا کے ساتھ attach ہوتی ہے optic نروز تو یہ دو پارٹ ہے مصقیوز کیلئے important ہے کہ neural component کون سے ہے eyes کی انوٹمی میں تو دو پارٹ ہے neural component ایک ہے ریٹینا اور دوسرا ہے optic نروز ریٹینا is a thin transparent membrane attach at only two points the optic disc where the optic نروز lose the rare fundus of the eyes and the aura serrata the junction between retina and ciliary body تو یہ ریٹینا کیا ہے ریٹینا بہ part ہے جہاں پہ picture کی فرمیشن ہوتی ہے جہاں پہ جتنے بھی visions کی pictures ہے وہ ریٹینا کے ساتھ جو ہے وہ اس کی فرمیشن ہوتی ہے اور ریٹینا دو جگہوں پہ attach ہوتی ہے ایک تو یہ اگر ہم ریٹینا کو کنسیڈر کریں تو ایک جگہ یہ attach ہوتی ہے اس optic disc کے ساتھ اور دوسری جگہ یہ attach ہوتی ہے with the with the ciliary point اس ciliary body کے ساتھ ہے اور دوسرا attachment point اس کا optic disc کے ساتھ ہے تو اس optic disc کے ساتھ اور دوسرا اس کی attachment ہے یہ پہ ciliary body کے ساتھ تو یہ attachment areas between ciliary bodies and retina is called aura cirrata aura cirrata وہ junctions ہے وہ points ہے جہاں پہ retina جو ہے وہ cottage ہوتی ہے which ciliary everybody تو یہ آپ لوگ کی یاد رکھے اس کو ہم کہتے aura cirrata the retina is pressed smoothly against the rear of the eyeball by the pressure of the vitreous humor یہ retina جو ہے smoothly جو ہے اس کی shape ہوتی ہے وہ اپنی shapes کو برقرار رکھتی ہے یہ کس کی وجہ سے یہ vitreous اگر اسی طرح سکڑا آ جائے اس کی وجہ سے blood بن جاتی ہے تو دیکھیں core 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 سائید یہ کام ہے کورائیڈ کی تو دیکھیں اگر یہ پریشرز انسائیڈ دا ویٹرس ہیومر جو پریشرز اگر یہ کم ہو جائے تو اس کی وجہ سے ریٹینا جو ہے یہ ڈیٹیکٹ ہوتا ہے یہ باہر آ جاتا ہے یعنی اس کی جو کنیکشن سے کورائیڈ کے ساتھ وہ بلکل ہتم ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے ریٹینا پھر اپنی نیوٹرین اور اکسیجن ریسیو نہیں کر سکتا فرم دا کورائیڈ اور اسی طرح وہ ڈیمیش ہوتا جاتا ہے ڈائریکٹ لی پوستیریر to the central of the lens and the visual axis of the eye is a path of cells called the ميوکولا لیوٹیا about 3 mm in diameter in the center of the ميوکولا is attenie point depression called the fovea centralis تو یہ مختلف قسم کے parts inside the retina تو دیکھیں پوستیریر اگر ہم لینز کی پوستیریر پہ بات کریں یعنی لینز کی بیک سیٹ پہ بات کریں تو visual axis پہ وہاں پہ ایک پوائنٹ ہے جس کو هم کہتے ہیں ميوکولا لیٹیا یہ 3 mm in diameter ہوتی ہے in the center of ميوکولا is attenipite وہاں پہ ایک small depression ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں fovea centralis which contain only cones اور اس میں cones present ہوتی ہے اور cones جو ہے وہ وہ part ہے جہاں پہ اب تک نروز present ہوتا ہے the fovea centralis is the area of highest visual activity and resolution اب دیکھیں fovea centralis میں cones present ہوتی ہے اور cones کے اندر جو ہے وہ visual activity یا visual کی resolution کیونکہ یہاں پہ present ہوتے ہیں optics نرو تو resolution picture کی ایک resolution یا picture کی sharpness یہ کس کی وجہ سے ہوتی ہے یہ cones کی وجہ سے ہوتی ہے اور cones کے اندر optic نروز present ہوتی ہے about 3 mm medial to the ميوکولا lutea is the optic disc نرو fiber from all region of the retina core and these points and exit eye to the to forms the optic نرو تو دیکھیں یہ جتنے بھی cone cells جتنے بھی نرو سیلز ہیں یہ ایک points پہ جو ہے یہ connect ہوتے ہیں for example جتنے بھی retina کے نروز ہیں یہ ایک points پہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ connect ہوتے ہیں اور یہ اس areas کو ہم کہتے ہیں optic disc اور یہ optic نرو اس optic ڈیس کی ذریعے جو ہے وہ آئی سے باہر نکل جاتے ہیں the optic disc contain no receptor cell so it produce a blind spot in the visual field of each eyes تو دیکھیں optic ڈیس میں کوئی نروز نہیں ہوتا یہ کوئی پیکچر کی resolution نہیں کرتا یہ کوئی پیکچر کو receive نہیں کر سکتا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کام صرف یہ ہے کہ یہ اپٹیک نروز کو جو ہے آئی سے باہر پہنچا دیتا ہے into the brain باقی اس کی visual activity میں اس کی کوئی responsibility نہیں ہے so any question till we have completed anotomy after that in next video lecture we will try to cover the physiology which is vision any the sense of vision we will try to complete the vision how picture forms what are the different component by which the picture forms inside the retina and what's the different type of nerve cells with the help of which a picture is transported a picture is transferred to the brain and in the brain we may identify we may examine that what is the picture what is the person and what are the different things that we see with the help of eyes to mtlab یہ ہے ke visions ki jo physiology is ko hem inshallah next chapter